اسلام علیکم ناظرین بیٹا آپ کا نام کیا ہے زین الابیدین سکول بندے آپ کتنے خوش ہیں خوش تو نہیں ہوں پڑھائی کا نقصان ہو رہے ہیں ہاں جی کیا کہیں گے آپ وزیر تعلیم کو سکول کھل جانے چاہیے ہاں جی ناظرین یہ بچہ چاہتا ہے کہ میں سکول بند ہونے پر بلکل خوش نہیں ہوں جو ہیں سکول کھل جانے چاہیے ایک اور بچہ میرے پاس موجود ہے اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے تیمور تیمور بیٹا سکول بند ہے پڑھائی کا نقصان ہو رہے ہیں ہم کیا کہیں گے آپ خوش نہیں ہے آپ خوش نہیں ہے سکول کھلنے پر نہیں اچھا کیا کہیں گے آپ اس چینل کے تو وصل سے حکومت کو سکول کھل جانے چاہیے یاس اچھا آپ کو پتہ سکول کیوں بند کی ہوئے ہیں ہم جی کس وجہ سے بند کی ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے بند کی ہوئے ہیں اسلام علیکم جی سر آپ کا نام میرے نام محمد محمود اچھا محمود صاحب آپ یہاں کیا کرنے ہیں پارک میں بچے گھر میں کرونا کی وجہ سے چھوٹیاں ہیں بچے گھر میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں چھوٹیوں کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ بچوں نے گھر میں شور ہلا گھلا دسٹوربنگ پیدا کی ہوئی ہے تو پھر اس لیے کیونکہ آج کل چھوٹیاں ہیں اکیڈمی بھی بند ہیں ان کی اسی وجہ سے سارے معاملات کی وجہ سے پھر ان کو لے کے آئے ان کی آنے کے لیے اچھا سکول بند ہیں آپ اس چیز پہ ناخوش ہیں یا خوش ہیں ناخوش ہیں میں کہتا ہوں بچوں کی تعلیم ویسٹ ہو رہی ہے اب کرونا صرف سکولوں میں مجود نہیں ہے بلکہ یہ وبا ہر جگہ ہی مجود ہے تو اگر یہاں تو پھر سارے ادارے بند کر دینے چاہیے ان کو بزار پہ بھی پوندی ہونی چاہیے یہاں تو پھر سکول بھی کھول دینے چاہیے سکول بند ہیں تو کیا کرونا صرف سکولوں میں ہی ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں یہ کرونا تو ہر جگہ ہے جی سکولوں میں نے مارکٹ میں چلے ہیں اب کچھنا رہشے بزار میں سب کاروبار کھولے ہیں ہر ادارہ کھولے ہیں لیکن سکول کیوں بند ہیں کیا کہیں گے آپ سکول میں وہ کہتے ہیں بچے زیادہ چھوٹے سے احتیاط نہیں کرتے تو اس ویے سے بچوں کی سیفٹی کے لیے انہوں نے بند کیا لیکن اگر ایس او پیس کا خیال کیا جائے اور سکولوں کو کھولا جائے کیونکہ پاکستان تو پہلے تعلیم میں اتنا پیچھے آپ اس کا شمال نہیں کہا سکتے جس قوم کی بنیاد تعلیم سے اللہ کیا کہتے ہیں تعلیم سے شروع ہوئی اکرہ سے شروع ہوئی ہے وہی قوم آج تعلیم میں اتنی پیچھے آپ سوچ نہیں سکتے چین دیکھنے جاپان دیکھنے جاپان میں ہیروشیما کا بام گرہ تھا کتنا ہوتا انہوں نے ترقی کی ہے جاپان دوبارہ اپنے پون پر سکریبل ہو گئے یہ کرونا کی ویسے سعودیر میں دیکھے آپ انہوں نے کتنے اچھے انتظامت کیا اور کرونا کو انہوں نے مقابلہ کیا ہے امریکہ میں ویکسن دریافت ہو رہی ہے چینہ میں دریافت ہو رہی ہے پاکستان میں ایک بھی سائنٹس پیدا نہیں کر سکے بہتر سالوں میں کہ ایک سائنٹس کو ایک ویکسن کے لئے کوئی بہتر ہو جائے یا کوئی ایک ہسپیٹر نہیں بنا سکے جیدھر ہم جیسے یا نواز شریف کا یا کسی اور کا علاج ہو جائے ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں بحیثت قوم ہم کدھر جا رہے ہیں ہمارے لیڈران ہمیں صرف اسی میں لگ رہے ہیں اوہ نواز شریف اوہ عمران کھا ہمارے لیڈران آج بھی اسی چیز پر ہیں پہلے نواز شریف کہ مریم آگئی ہے عمران کھا جائے گا کوئی اس کا بیٹا آجائے گا زرداری کیا بلاول آگیا ہے تو یہ سلسلہ نسل در نسل ایسے چلتا رہے گا ہمارا کوئی لیڈر نہیں آئے گا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نمائن جلائیں اپنے بجٹ خرچ کرتی ہیں تو وہ قوم کہاں ترقی کرے گی میرے پرزور ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ اور اپوزیشن سے کہ پلیز خدارہ یہ لڑائییں جھگڑا چھوڑ کے جو آیا ہے چل اب آگئے دھائی سال گزر گئے ہیں اس کے دھائی سال رہا گئے ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور تعلیم پر فوکس کریں دوسری اجادات پر فوکس کریں اپنی بہتری کے لیے فوکس کریں خدارہ یہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں ورنہ جوتے ہمیں پہلے پڑھنے مزید ہمیں ہماری آنے ناصلے میں مفروح جاؤں گی جو قوم بھیق مانگتی ہے وہ میرے خواہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہمیں چاہیے کہ ہم نہ اپنے آپ کو فوکس کریں جو ہمارا اچنا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے کم از کم ہر میک میں اتنی سیٹے خالی ہیں یہ تعلیم کی ویسے آگے آئیں گے تعلیم نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا میری ریکویسٹ ہے امران خان صاحب تو کہتے تھے جب میں پڑھتا تھا تعلیمی نظام بڑا ڈیفرنٹ سا ایک بچہ رسے پڑھ رہے ایک بچہ ادھر پڑھ رہے اور تعلیمی نظام میرا مزاق اڑھایا جاتا ہے میں ایک سوڑ میں پڑھوں میں ادھر پڑھوں میرا مزاق اڑھایا جاتا ہے یہ تعلیم صحیح نہیں ہے تو تعلیم کے نظام ایک جیسا کریں سب بچوں کے لئے ایک سا تعلیم کریں تعلیم پر فوکس کرنے خدا رہا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں ورنہ ہم تو پھر وہ یہ ہے کہ ویٹر پیدا کریں گے کلارک پیدا کریں گے اور یہی کچھ ہم پیدا کر سکیں تو یہی پیدا کر رہے ہیں جی ناظرین یہ آپ نے سنی ان کی رائے اسگر محمود صاحب جن کا کہنا تھا کہ سکول جو ہیں وہ کھول دینے چاہیے لڑائی جھگڑے جو چاہ رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں اپوزیشن میں پی ڈی ایم کے جلسے اور حکومت مخالف نعرے یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر تعلیم پہ توجہ دیں تو بیٹا آپ کا نام سہران عزیر بیٹا سکول بند ہیں کیا کہیں گے آپ سر ہماری پڑھائی ضائع اور یہ ماتکتن جل سے جل سے سکول کھل جائے اور یہ بیماری سے جان چھوٹی جائے جی یہ بچے کا کہنا ہے کہ جل سے جل سکول کھل جائیں تو وزیر تعلیم بچوں کے اپیل پہ خدارہ عمل کریں تاکہ اس ملک کے اس قوم کے بچوں کو پڑھائی کے نقصان سے بچائے جائے تعلیم کو عزیز دو عزیز دو تعلیم کو عزیز دو تعلیم کو عزیز دو